بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوس نوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈرکٹر نوان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو ابھی کل کی بات ہے مجھے ایک دوست نے میسجز کی ہے تھے واتس ایپ پہ کہ اس کی بہنس ہے وہ ٹھیک سے کھاپی بھی رہی ہے مطلب کھاپی بھی ٹھیک رہی ہے اس نے ڈیورمنگ بغیرہ بھی کی ہوئی ہے کھانا بغیرہ بلکل ٹھیک کھاتی ہے لیکن وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جاری ہے دودھ میں کمی کی جاری ہے تو مطلب ایسے دیکھنے سے مطلب سننے سے صرف تو نہیں پتا چلتا ہے کہ جانور کے اندر کیا پروبلم ہو سکتی ہے تو میں نے اس سے کہا دیا ایسے ہی کہ یار نہ آپ اس کے کچھ پکچر سینڈ کر دیں اس نے پکچر سینڈ کی تو کل شام کو میں نے دیکھیں ہیں پکچرز اور دیکھتے ساتھ ہی مجھے پتا چل گیا کہ اس کو یہ مسئلہ سسپیکٹڈ ہو سکتا ہے کہ اس کو مسئلہ یہی ہے تو میں نے فوری طور پر اس کا حل بتا دیا کہ بھائی اس کا حل یہ کریں تو دوستو وہ دیکھنے سے جانور کا جو مسئلہ لگ رہا تھا وہ تھا لیور فلو کا یعنی کہ اس کے جگر کے اندر کرموں کا پروبلم تھا اس پر میری آلڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے تفصیلی اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی اس پر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ لیں تو بہتر ہے اگر کوئی اس بیماری میں انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو جاننے کے بارے میں انٹرسٹ رکھتا ہے اگر نہیں رکھتا تو جو میں مطلب ابھی بتا رہا ہوں آپ اسی کو فلو کر لیں اگر ایسی علامات نظر آتی ہیں تو جو میں آپ کو علاج بتاؤں گا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس جانور کی جو رنگت تھی مطلب جو ہماری بھیاس ہوتی اس کی رنگت کالی شاہ ہوتی ہے بلکل کالی شاہ اور لیکن اگر جب اس کی رنگت میں سرخی مائل یا پھر تھوڑا سا کہہ لیں کہ پینکش سا کلر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ جانور کے اندر یہ مسئلہ کنفرم آ چکا ہے یہ کہہ لیں کہ بلکل آخری سٹیج پر ہوتا ہے جانور بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور ساتھ میں کہہ لیں کہ جانور کو یہ اور بہت سارے مسائل جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہوتا اور ساتھ میں کہہ لیں کہ جانور کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو چکا تو اس کی سکن جو ہوتی ہے اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے تو میں نے دوست کو بڑا ایک سمپل سا علاج بتا دیا میں نے کہا کہ یہ کریں تو اس نے تینکیو کہا ٹھیک ہے تو اس آدمی میں نے سوچا کہ یار اس ٹوپک پر ویڈیو بنانی بھی ضروری ہے کیونکہ جو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ پرابلم بنتی ہے ہمارے بیسے جو گاؤں وغیرہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی اس چیز سے لگتا ہے کہ جب جانور کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے گلابی یا پھر کہلیں کہ سرخی مائل کی طرف جب جانور کا رنگ جا رہا ہوتا ہے سب جانور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس جانور کو زہرباد کا مسئلہ ہے یا پھر لیبر فلوک کا مسئلہ یا اس کے جگر کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو ایسا مسئلہ مل جاتا ہے تو ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر آپ لنک نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ جا کر چینل میں دیکھ سکتے ہیں بلکل ریسنٹلی اپلوڈڈ ویڈیو ہے تو دوستو بغیر وقت آیا کی چلتے ہیں اور بتاتا ہوں میں آپ کو اس کا علاج لیکن علاج بتانے سے پہلے وہ یہ ایک فارمالٹی کے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے بہن نہیں کرو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو دوستو آئیے بغیر وقت آیا کی چلتے ہیں اور ویڈیو کے مطلب علاج بتاتا ہوں یار میں آپ کو تو علاج میں دوستو اس کے یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں جانور کی ڈیورمنگ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے ڈیورمنگ کروانے کے لئے ابھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار کون سا ڈیورمر یوز کریں ہر ڈیورمر یہاں پر کام نہیں کرتا آپ یہاں پر جو استعمال کروا سکتے ہیں ابھی میری آج ہی ایک توس سے بات ہوئی ایک کلیگ ہے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ پنچ نام کا جو ڈیورمر ہے اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے سامنے آپ کے پکچر بھی آ رہی ہے اس کی آپ پنچ نام کا جو ڈیورمر ملتا ہے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں تھنڈر کا استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ازوکس نام کا ایک ملتا ہے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں پہلے زوبن نام کا ایک ڈیورمر آتا تھا ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ آتا ہے یعنی لیکن اس کا ریزلٹ بھی اس بیماری میں بہت ہی آلہ ہے یہ شروع کی سٹیج ہو یا آخری سٹیج ہو یہاں پر وہ اس کو کور کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دوستو جو جانور کو پر انجیکشن والا جو ڈیورمر ہے وہ بھی استعمال کروا دینے اس پر بھی ریال رڈی ایک دو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس میں دوستو آتا ہے نائٹروکس انجیکشن نائٹروکسینل آتا ہے ٹروڈیکس ٹروڈیک اور ٹروڈیکسی جو ہے یہ اس میں انجیکشن آتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک انجیکشن لے کر جانور کو استعمال کروا سکتے ہیں اور وہ انجیکشن جو ہے وہ تقریبا آٹھ یا دس دن کے بعد ریپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جیسے کہ جانور کو کہلیں کمزوری ہو چکی ہوتی کافی زیادہ تو اس کے لیے ہمیں جانور کو سپورٹیو انجیکشن یا پھر ڈریپس کی بھی ضرورت پڑتی ہے لگانے کی تو آپ ایمی وائی کاؤں کا انجیکشن جو ہے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں یہ ہے ایک طاقت کے لیے جو پورے جسم کی طاقت کے لیے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے یہ آپ نے استعمال کروانا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نے جانور کے جھگر کو بھی مزید فعال کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے انجیکشن کا استعمال کروانا ہے جس کو ہم لوگ لیور ٹونک کہتے ہیں وہ آپ نے استعمال کروانا ہے اس میں دوستو کیراسل انجیکشن آجاتا ہے ہیپا گارڈ ہیپا سیل یہ انجیکشن آجاتے ہیں ہیپا گن بھی اسی میں آتا ہے یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں ان چاروں انجیکشن کے کافی اچھے ریزلٹ ہیں جو آپ کو ایزیلی آویلیبل ہو اور آپ کی مطلب کہلنے کے بجٹ میں آتا ہو وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں سارے یہ بہنگی تو نہیں ہیں ٹھیک یہ پرائیسن کی سستے بھی نہیں ہیں مہنگی بھی نہیں ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک انجیکشن لے کر استعمال کرویں انشاءاللہ آپ کا جانور بہتر ہو جائے گا اس کے ساتھ دوستو ہمیں ایک اچھے سے منرل مکسچر کا بھی استعمال کروانا ہوتا ہے جانور کو اس کے لئے آپ ایلیس منرلز کا استعمال کروا سکتے ہیں یا پھر آپ جانور کو ویٹا گولڈ سپر نام کا ایک منرل مکسچر ملتا ہے یا کہہ لیں کہ انرجی بوسٹر ہے اس کا استعمال کروا سکتے ہیں جو ویٹا گولڈ ہے اس پر میری ویسے ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ابھی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ جانور میں یہ پروبلم آتی کیوں ہیں دوستو سمپل سی بات ہے کہ جانور کی اگر ہم ڈیورمنگ نہیں کرتے تو جانور میں یہ پروبلم آتی ہے سب سے پہلے نمبر پر اس کے علاوہ ہو جاتا ہے کہ جانور کی بعض اوقات ہم ڈیورمنگ کر بھی رہے ہیں اس کے باوجود جانور میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے اگر جانور کی ڈیورمنگ کر رہے ہیں اس کے باوجود یہ مسئلہ آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ڈیورمنگ کر رہے ہیں وہ ہمارے جانور کے پیٹ کے اندر جو کرم موجود ہیں یا جگر کے کرم موجود ہیں ان کے حساب سے وہ ڈیورمنگ بالکل ٹھیک نہیں ہے یا تو اس کے لیے ہمارے جو جانور کا پیٹ ہے یا اس کے کرم ہے اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو چکی ہے وہ ڈیورمر کام نہیں کر رہا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیورمر اگر بدل بدل کر یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمیں ڈیورمر بدل بدل کر یوز کرنا چاہیے اسے ہمارے جانور کے اندر جو کیرم ہیں ان میں مضامت وہ مضامت پیدا نہیں کر پاتے اپنے اندر کسی بھی ڈیورمر کے خلاف تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کو سر شیئر کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مجھے بھئی اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے جانوروں کا خیار تو ضرور رکھئے اللہ حافظ